نمشکار ہیرا سنگی بہت بہت سواگت ہے آپ کا پہلے تو آپ کو بہت بہت بدائی بیڈیو کا آپ چلے جو پیپر نکالا وہ بہت بہت شب کامنا ہے اس کے لیے دنیاواز بہت سار دنیاواز کیسا لگ رہے آج مطلب لوگ آپ کو بول رہے ہیں کہ یار بیڈیو اس نے نکالا ہے تو ایک رام بردان نے بیڈیو کیسے نکالا ہے اس بات کا کیا جواب ہے آپ کے پاس میری تیاری کو کسی نے دیکھا نہیں ہے میرے کو ایسا لگ رہا ہے کہ میں یہاں پر جو پردہان سے گرام بیڈیو کیا بنیا تو جنہوں نے یہ مانسکتا رکھی ہے کہ کہیں نہ کہیں سیٹنگ ہو رکھی ہے ہے نا اور کیا سیٹنگ ہو رکھی ہے جو ہمیں بھی بتائیں کس طرح سے یہ اگر ہم بات کریں گرام بردان سے بیڈیو تک کا سفر کیسا رہا آپ کا یہ ایسا میں گرام بردان سے میں بتاؤں کی گرام بردان بنا گی میں کیسے سب سے پہلے تو یہ سوچی کی گرام بردان کیسے بنا اور کب بنا تو دو ہزار ساتھ میں میں سہگو سہ جب میں انٹر کرکے دہہر دون گیا دو ہزار ساتھ میں دو ہزار تک اس تک میں نے ریلیویشن کیا وہاں پر اور دو ہزار تیارہ سے میں نے بینکنگ کی تیاری کی اسے سے کی تیاری کی جس میں میں سپس میں اور دو ہزار تیرہ سے فیر میں نے مترابہ کنے اسے سے کی چین آئیو جب سے گٹھر 2.3 میں اس کی تیاری کرنیا دو ہزار تیرہ سے لے کر دو ہزار ٹھارہ تب میں دہردون میں رہا ہوں اور کرنکر سے کرنکر سے میں نے کرنکر کے پی جی میں مانگائی کے ہمارے پی جی میں میں رہا ہوں وہاں پر اور جب دو ہزار سترہ میں میں نے پیپر دیا تھا کمیٹر کو کامل پر پیپر جب میں نے دیا تو پیپر ہمارا آہ اس میں جو میری آہ میرے مارک سے سکٹی نوائن پوائنٹ آئی مارک سے اور اس کے بعد وہ بھرتی ہمارا پورٹ میں چلا گیا ہے اور آج تک بھی دو ہزار سترہ سے دیکھر ابھی تک وہ پورٹ میں ہے ابھی تک اس میں پہتہ نہیں آیا اور جب تو نراث ہو گیا کہ بھرتیاں پورٹ میں جاری ہیں ہر بھرتیاں پورٹ میں جاری نراث ہو گیا کہ آپ بھرتی کو جانا پسند کیا میں نے کہا اتنا سمائے ہمارے پاس ہوں گی ایک چیز بتائیے پردان جی اب پردان جی کہیں یا ویڈیو صاحب کہیں دونوں الگ الگ چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ جوڑ چیزیں ہیں ہیرہ سنگھ ہیرہ سنگھ نگی جی باکر یہاں پر کوئی ایک کمنٹ آ رہا ہے کہ گرو جی یوکے ایس ایس سی کا گٹھن کب ہوا تھا کچھ اس کے بارے میں آپ اگر جان سی کا گٹھن کاری تھے تو دوزار چودہ میں کیے گٹھن ہوا ہے نہیں دیکھو دوزار تیرہ چودہ میں جب میں دوزار گیارہ سے میں نے پینکن کی تیاری کی ایسی کی تیاری کی تو دوزار تیرہ چودہ میں ایسی موطاروں کی اس میں گٹھن ہوا تھا اور گٹھن ہونے کے بعد میرا جو فرسٹ پیپر تھا اس میں کمیٹر آپریٹر کا تھا جس میں میرے ایک پےپر تھا حالکہ اس کا آسان ٹھونک نہیں ہے کیوں میں فارس پانچ بہا ہے اس میں جنرل کا ڈاو کہی تھی ایسی ون میں بہار ہوا اس میں جب میں دوزار چودہ میں دعا ہے ایو کا جزن ہوا تھا اس میں اپنیک کی اپنیس کی سمجھیں سبسی بہت لو دوزار سپس سے دیکھن دوزار پارس دوزار ما رس نے دوزار چودہ دوزار سترے میں اس کا عاشق ہوا ہے اور دوزار سترہ میں چاند ہوئے اور آر حیزار ہیرہ زنگی تھوڑا اس چیز کو اس طرح سے سمجھتے ہیں لوگوں کا ایکشلی درد کیا ہے کہ ایک گرام بردان کا کیسے ہو گیا اب آپ نے نشندے آپ دیکھ بھی رہے ہیں اور آپ سامنے بھی آئے ہیں تو آپ نے محنت بھی کی ہوگی پر جو انیم مدتائیں ہیں آج UK SSSC میں جو اگزام کے دوران انیم مدتائیں پائی گئی جو آپ کی ویضے شفٹ کون سی شفٹ میں تھے آپ میری شفٹ چار دسمبر کی تھی فرس شفٹ تھی فرس شفٹ تھی بھی بول رہے ہیں ہم سب کا انٹرویو کرنے کی کوشش کرنا آج پردان جی ہمارے سامنے ہیں میں یہ بتا دوں میں ٹاپ فائیو میں نہیں ہوں میں نائنٹی اپلے پالا ہوں یہ کہانی بہت کتھانک چل رہا ہے کہ ایک پردان کا ہو گیا تو آج پردان جی ہمارے سامنے ہیں اور تمام لوگ بھی ان سے پرشن بھی کر رہے ہیں اچھا ایک چیز بتائیے جو یہ انیمتہیں ہوئی ہیں جو ڈیلیٹ ہوئے ہیں پرشن اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے دیکھے ویسے میں دیکھو جو جام ہوں گے ہیں میں جام پر سوال تو ایک درم ڈائریکٹلی کھڑا نہیں کر سکتا ہوں جب تک کوئی ثبوت نہ ہو دوسرا میں کو یہ جو کچھے کہہ رہے ہیں کہ نورمیلیشن ہٹاؤں ٹھیک ہے اس سے پہلے نورمیلیشن نہیں تھا نورمیلیشن آپ کا اکیدہ UPSC نہیں کرا رہا ہے آپ کا UPSC کی نورمیلیشن کرا رہا ہے جہاں اس کو اسکیل کے مانت میں جانا جاتا ہے اور آپ کا اسے سی چین آئیوگ جو سینٹر لیور کی ایک جام کرا رہے ہیں وہ بھی اس کا نورمیلشن کا جیس کرتا ہے ریڈوے کرتا ہے ہر بولٹ اس کا وہ کرواتا ہے لیکن ہوا کیا جی جو ادھرکشن میں ابھی جو یہ پرسٹ باگے جو دو دو تین تین شیفت میں چل رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں بچوں کے جمال میں یہ ہی ہے کہ یہ نورمیلیشن بڑا خیل ہے یہ ہے وگرہ ہے ہاں اگر کسی کو ڈاؤٹ ہے تو آپ جن کے رو مارکس ہیں اس کو چیک کر سکتے ہیں کلی آئے انہیں رو مارکس بھی ڈاؤ دیئے ہیں اور جو آپ کا کیا ملتے ہیں اس کو ابھی جو ایکچول مارکس ہیں وہ بھی ڈاؤ دیئے ہیں نورمیلشن کے بعد آج پرانا جی نورمیلشن کو ہم سمجھے ہم نے دیکھا اس سے بڑی دکھتیں ہوئی لوگوں کو بھی اگر آج پر پیپر یہ کینسل ہوتا ہے تو یا پھر رد اس کی باتیں ہوتی ہیں کتنا اوچھت لگ رہا ہے آپ کو یہ دیکھو سار پیپر رد کے لئے تو ہم یہ نہیں بول سکتا ہے کہ رد ہوگا دیکھئے سب سے پہلے میرے کہنے کا مطلب ہے کہ دو لاکھ ہونی سہزار بچوں نے کام مرا ہوئے ہے نا ایک لاکھ شیاری سہزار بچوں نے جان دیا ہے بیٹ کے اس کے باوجود آپ اگر ایک لاکھ شیاری سہزار بچے جب بیٹھے ہوئے تھے اور لگو لگو نو سو پرنسولہ بچے سیلیکٹ ہوئے تھے آپ اس کا اگر پرسنٹیج نکال ہوگے تو موسکل سے ایک دو پرسنٹیج ہیں اور وہ ایک دو پرسنٹیج جو بچے ہیں اور جو نائنٹی ایٹ نائنٹی نائنٹی نائنٹ بچے ہیں وہ بیروض ہی کریں گے اس کا میرا جو ماننا ہے اس سے پہلے میں نے بھی جب جان دیا تھا تو ساید ہم تو یہی ربتا تھا کیونکہ میں بھی کئی بار بھار ہوتا تھا اور میں نے آپ کو اپنی مارک سیٹ بھی بھیجھی ہے اس سے پہلے پروگرام آر والی کی یہ سلام آپ کا اس پیپر میں چہین ہو گیا ہے تو آپ کو انیومیت تائیں دکھ رہی ہیں اس میں یا انیومیت تائیں نہیں دکھ رہی ہیں آپ کو دیکھو میں انیومیت تائیں تارکلی نہیں بول سکتا ہوں یہ انیومیت تائیں ہیں کیونکہ میرا کہنے کا مطلب ہے کہ جو قویسن لوگ سکتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں وہ سکتا ہے یہ جو الگ قویشن جو ہوئے ہیں کارم کیا ہے اس کے بارے میں میں بھی نہیں جانتا ہوں لیکن جی جی وہ سمجھ گئی ہم تھوڑا جاننا بھی چاہتے ہیں جنتہ یہ جاننا چاہتی ہے جو لوگ ابھی آپ جب دیرہ دون میں تھے اب تو آپ واپس الموڑا میں ہیں اور جب آپ پردھان جب آپ بنے تو کافی ساری گتیویدیاں آپ کی گرامین بھی رہی ہوں گی تو یہ پردھان کے رہتے رہتے ساتھ میں ٹائم کیسے نکالا آپ نے اتنے سارے پرشنوں کو کرنے کے لئے میں اس کے بارے میں بھی بتا دیتا ہوں گے کہ جب دو ہزار اٹھار میں میں واپس آ چکا تھا پہلے تو میں پردھان کی کہانی بتاتا ہوں گے پھر میری تیاری کے بارے میں بھی سمجھ گئی تو میں دو ہزار اٹھار کے بعد جب میں آیا تو اس سمیں کیا ہوا کہ پنچائدی راج میں ایک نیا نیا میں آ گیا کہ اس بار پنچائد کی تناؤ سب وہ ہی بیٹی لڑ سکتے ہیں جس کے دو سے زیادہ بچے نہ ہوں پہلی بار اور دوسرا یہ تھا کہ اس بار کہہ نہ کہیں ان کو بڑا دکھا بیٹی چیدے پنچائے تو ہم نے اس سمیں جب میں خارہ نراسہ کر کے بھی کچھ گھر پا آیا تو میں نے سوچایا کہ چلو میں بھی چناؤ لڑے لیتا ہوں کہیں کہیں نہ کہیں تھوڑا سا آرمی کا موڑ خراب ہو رہتے تو چلو کہیں نہ کہیں ہم نے اسی میں نے کہا آپ کے نوٹس ہی گئے تو ان سے جب میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا آپ کو تین ازار پر بھی کرنے پڑے گئے میں آپ کو نوٹس ڈائرک کے گھر بھیج دوں گا تو میں نے ان کو تین ازار پر بھیج کے اور انہوں نے نوٹس میرے کو گھر بھیجی تو دو ازار تیرہ چودہ کے بعد جو میری UKSAC تو تیاری چل دی تھی اسی دوران جو نوٹس میرے کو ملے اس نوٹس کو بھی میں پڑھتا رہتا تھا ایسا نہیں ہے میں نے نوٹس پڑھے گی سمائی رہتا تھا کبھی دو منٹہ تین گھنٹہ ہی چل دی تھی تیاری تو میری پہلے سی تھی اب کوئی یہ کڑھے گی ایک راہ میں پڑھ کے کوئی ویڈیو نکل جائے میرا ماندہ یہ نہیں ہے کیونکہ میری پہلے سے تیاری چل دی دو ازار میں بولناؤ کی چودہ سے لے کر میں بلکل اسی میں رکھتا تھا اس دوران دو ازار تیرہ میں میرے پتا جی ایکسپائر ہوئے پردان جی پردان جی یہاں پر لوگ کیا پوچھ رہے ہیں کہ آپ تھوڑا اگر کتابوں کے بارے میں بتا پائیں کہ آپ نے ہندی کے لئے کونسی کتاب ریفر کی تھی یا پھر انہیں سبجکٹل دیکھیں ہندی کے لئے میں دہرہ دن میں تھا تو خزان رانہ جی ایک تیچر تھے خیٹو میں تو انہوں نے جو نوٹ ہم نے وہاں پر تیاری کی ہے جو دلیاں ہیں دو خزان رانہ جی تھے وہاں پر دوسرے بھی خزان تھے وہ بھی میں سڑھا دیتے تو ہندی میں نے ان سے پڑھی ہوئی تھی اس کے بعد میں نے ہندی کے علاوہ جو لیوشن کی بھوک تھی وہ بھی میں نے پڑھی اس کے بعد دنسر کی ہے اس کے بعد اجیبال کی بھوکس ہے اس کے بعد آپ کی پریشتوانی ہے میں نہیں ملتا کہ چیزوں کو پڑھ گئے یہ میں سیلیکٹ ہوں یہ چیزیں میں نہیں مانتا ہوں دیرے دیرے جو گیاں کی برتی ہوتی ہے وہ دیرے دیرے ہوتی ہے ایک بھوکس سے نہیں ہوتی ہے آپ کریپوز پڑھے ایک بھوکس پڑھے میں نہیں ہوتا ہوں کہ ہم نے بنسر پڑھنے تو ہم سیلیکٹ ہوگی ہے ہم جو تیاری پہل سے کر دیتے آج بھی اگر میرے کو کوئی پیپر میں ایکزام میں پیٹھا دو تو میں پچاس آج نمبر آرام سے دیا سکتا ہے ایسا نہیں ہے کوئی یہ بہتگی پردہن جی کہ اگر آپ کو کوئی پیپر دے لیں تو کرواز ہی دیکھو اس میں ایسا نہیں ہے پر یہ ہے کہ جو بیچ میں تو ایکار مہنا میں نے تو ایکار مہنا نہیں کافی ٹائن سے میں جو سرپاہ چوانتی سے نورس لیے تھے سرسے اس کے نورس بھی میں نے پڑھے اس سے میرے کو ایک کانفیدنس ملا کہ آپ پڑھتے رہے کیونکہ جیس بیٹھن ہے کتنے مہنات سے یہ نورس بنایا ہے ہم نے سمیں لگائے تو ہم اس کو بھی پڑھے اب میں کوئی یہ بولے گا کہ ستبال جوہان کے نورس سے آپ کے سیلیکشن ہو سکتا ہے تو میں اے بھی نہیں بول سکتا ہوں کہ ان کے نورس سے سیلیکشن ہو سکتا ہے کیونکہ وہ ایکار میں بسواس کو بڑھانے کے لئے تھا جو پہلے سے تیار ہی چلی تھی بیس بیس میں میں کوئی ایسے چیزیں ملتی تھی یوٹیوب آج کا بھی بہت اچھا مادیم ہے یوٹیوب میں آپ کے کتنے چینل اسٹائپ ہے کہ جہاں سے آپ تیاری کر سکتے تو بیسا یہ ہمارا ایک سفر رہا ہے بہت اچھا آپ کا سفر بھی رہا ہے ایک پرشنے کے ساتھ میں آپ کو چھوڑ بھی دی دوں گا آپ کہیں ابھی بیست بھی دے ایک چھوٹا تا پرشنے میرا نہیں ہے یہ پھر جنتہ کی طرف سے یہ آ رہا ہے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ الموڑا کی ستاپنا کب ہوئی تھی اگر وہ بتا دے آپ تو دیپو پیسہ الموڑا کی ستاپنا میں یہ بھولوں کہ انگریزوں کے ٹائم کا ٹسٹک ہے ایک دم کوئی میں بلکو نہیں بتا سکتا اٹھارہ سو کے سمتنگ میں بتا سکتا ہوں کہ اس کی ستاپنا ہوئی تھی چلیے آپ کو اس میں تھوڑا سا جو ہے کہ ابھی یہ تو تھوڑا جنتہ بھی دیکھے گی اس چیز کو کی کس طرح سے چیزیں ہوئی ہیں پر آپ کو ابھی بھی ہماری طرف سے بہت بہت شب کامنا ہے بھی اور جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ دکھت بھی ہیں اگر اس طرح سے کچھ ہو رہا ہے آپ کا اس ماننے میں کیا ماننا ہے اگر یہ جیسے خرید فروخت ہوئی ہے یا پھر پیپر لیک ہونے تک بھی باتیں ہو رہی ہیں کیا کچھ لگتا ہے آپ کو اس میں دیکھ یہ خرید فروخت کا ہم یہ بوسکتا ہے میں ڈارکی نہیں بوسکتا اگر کسی بچے کے پاس ایوڈینس ہیں کچھ ہیں تو آپ آئیو کو دے جیگا آئیو کے پاس جائیے یہ آئیو کے پاس سمجھ دے جیگا اب بچے فکر میں بھول رہا ہوں جو 98 بچے ہیں اگر کسی بچے کے پاس ایوڈینس ہے تو جائیے ہمارا سلیکشن نہ ہو کوئی بات دیئے ہیں ہم اپنے آگے کی دکھر لیں گے اگر پیپر نیرس ہو جائے گا کوئی وہ نہیں ہے کوئی دکھت نہیں ہے ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی بچے کے پاس ہے کچھ تو لے کے جائیے ہائیوڈ میں جائیے ہم کو اس سے بھی نہیں ہے جہاں تک مجھے لگتا ہے ایزر پوائنٹ یہ ہے اگر یہ چیزیں ہوئی ہیں تروٹیاں ہوئی ہیں تو گمبیرتا سے اس کے بارے میں سوچنا بھی چھئیے اور جتے آپ لوگ سلیکٹو جو ہوئے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے آپ کو بدای کے بھی پاتھ رہے ہیں لیکن وہ لوگ جو کافی حد تک محنت کرتے ہیں جیسے آپ نے بھی اگر آج محنت کی ہے آپ وہاں تک پہنچے ہیں پر کئی بچے ان انیومتتاؤں کی وجہ سے وہاں تک پہنچی نہیں پائے ان کے وہ نمبر کٹ گئے وہ question delete ہوگے کئی اوپشنز change ہوگے بہت بہت ساری انیومتتہ ہیں تھی جس کے وجہ سے لوگ پریشان ہوئے میرا پیسہ کہنے کا مطلب ہے جو بچے آپ ہیسگوک کے معلوم سے بولیں میرا point کو میرا one نمبر سے میرے دو نمبر سے میرے کہنے کا مطلب ہے اگر وہ بچے سلیکٹ ہوئے رہتے کیا یہ آؤپ لگاتے ان کے پیچھے والے پھر آؤپ لگاتے کہیں نہ کہیں point two five ایک دو نمبر والا پھر مجھے پیچھے ہوتے ہے نا میں آپ کو بتاؤں ہوں پرسو ہمارے ساتھ یش پال چوہان ایک لڑکے تھے ایک ایک یوہ تھا ہمارے ساتھ جس نے بولا اس کا سیلیکشن ہو رکھا تھا لیکن وہ بھی پریشان تھا وہ پریشان اس لیے تھا کہ جو نورملائزیشن کے نام پر ان کی جو مارکس ادھر اوپر نیچر ہوئے ہیں اس میں پنگا ہوا خیر ایک چیز میں بہت پوچھنا چاہوں گا کہ یہ دراصل کیا ہے یہ پورا اتراخنٹ کے جی کے کا سوال ہے کس طرح سے جی کے ہونی چاہیے ایک بڑا پرشن انہوں نے جیسے الموڑا کا آپ کافی کلوز تھے 1891 میں سیلیکشن الموڑا بنا تھا اور یہاں پر بڑے پرشن کیا آپ وہ پرشن لینا چاہو گے کچھ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرے کو تھوڑا ہماری بیٹھک بھی ہے اس میں بھی نکلنا ہے آپ نے بتایا تھا کہ آپ اگر بار میں لے سکتے تو بار کیونکہ مجھے بھی تھوڑا سمجھ کی کمی ہے میرے کو بھی نکلنا ہے ہماری بیٹھک ہے آنس اپنے بلوگ میں تو وہی نکلنا ہے تو آپ بلکل بلکل آپ ضرور کریں گے اور بہت بہت شب کام پر اور بھی تتہیوں پر ہم بات کرنا چاہیں گے آپ جلور ان چیزوں پر پریپیر ہو کے رکھئے گا کہ اگر ہم کچھ کوئیشن آئیر کر کے آتے ہیں کیونکہ جو ڈاؤٹ ہے نظریہ ڈاؤٹ تب ہی نکلے گا اگر کوئی بیٹی ہے ڈاؤٹ کہ اکیلے ایسے کسی بندے پر نہیں کر سکتے ہیں جیسے جو بچے کہہ رہے ہیں کہ ان سے کوئیشن پوچھئے اگر وہی بچے میرے جنرل ہوتے ہیں کیا ہم ان سے کوئیشن پوچھتے ہیں ایک بات کی بات ہے آج جو یہ بچے کوئیشن پوچھ رہے ہیں کوئی ان کا دکھار نہیں ہے کہ کوئیشن پوچھ نہیں پہلی بات ہی ہم بتا رہے ہیں ہم پھر بھی سمجھ دے رہے ہیں کسی بچے کو آپ نہیں پوچھ سکتے کہ آپ بتائیں وہ بات بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں چلیے آپ نے سمجھ دیا اپنا بہت بہت دھنیواد پردان جی اور آگے کے لئے بہت بہت آپ کو شب کامنا بھی اور پھر بات کرتے ہیں آپ سے دھنیواد تو آج ہمارے ساتھ یہاں پر تھے ہیرا سنگھ نیگی جی جو گرام پردان ہے الموڑا سے اور انہوں نے آج سمجھ بھی دیا کافی ساری چیزیں ان کے ساتھ بیٹھ کر ہم نے کلیر کی کہ گرام پردان کس طرح سے دہرادون میں کچھ سمجھ رہ کر اور اب وہ ایک ستحافی طریقے سے بیڈیو کا انہوں نے پیپر بھی نکال دیا ہے کتنی چاری چیزیں جو انیم اتائیں ہوئی ہیں اس پر انہوں نے بہت دیر تک تو بات نہیں ہوئی کچھ اکات رشن ہم نے پوچھے کچھ کے جواب دیے بھی انہوں نے کہا کہ انہیں ابھی نکلنا ہوگا جانا ہوگا گئی تو یہ ساری چیزیں یہ ہوتی رہیں گی اسی طرح سے اور ہماری کوشش یہی رہے گی کہ ہم جرور پہنچیں اور ان سے بات جرور کریں کچھ ہی جنہوں میں ہم پلان آؤٹ کر رہے ہیں کہ ہر اس گاؤں میں جائیں جہاں کیونکہ فون نمبر نہیں مل پا رہے ہیں تو جو ہی یہ فون نمبر ملتے ہیں یا پھر ہم سیدھے گاؤں ہی اب جائیں گے تو گاؤں جا کر ہی آپ کی ضرور وارتہ دیکھیں آج دیکھیں پردان جی بھی ہمارے ساتھ پرسوں ایک بچہ وہ تھا جس نہیں ہوا تھا تو ہم دونوں پکشوں کو دیکھ رہے ہیں جب ہم وہاں تک جاتے ہیں جب ہم پہنستے ہیں وہاں تک تو کیا کچھ ہوتا ہے جڑے رہیے گا لکارپن پر بہت بہت دنیواد نمشکر